کہا نہیں سنے what is h c g پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ویٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا بلکل بلکل ایک تو ہر ایک خاص کر لڑکیاں ساری خوبصورت لڑکیاں بیٹھیں سب اچھی ہمیشہ ایسی اچھی لگنا چاہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ ویٹ کم کرنے کا صحت کریں بلکل بلکل کیونکہ آپ کا ویٹ اگر کم نہیں ہوگا شگر ہو جائے گی ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتے ہیں آلزائیمر جو دماغی بیماری وہ اور آپ کو بتا ہے کینسر موٹوں میں پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے پتلوں کے نسبتے تو یہ ساری بیماریاں سے بچیں گے اور پھر لمبی عمر ملتی ہے ایسی ڈر آتے ہیں آپ اپنے سارے پیشنٹ ہیں پہلے آپ وام اپ راؤنڈ کھیلتے ہیں ان کو امید دلاتا ہوں تو ویٹ کم کرنا اس لئے ضروری ہے ویٹ کم کرنے مختلف لوگوں کے مختلف وہ ریکوارمنٹس ہوتی ہیں بہت سی لڑکیاں آتی ہیں کہ جی میری ڈیڑھ مہینہ دو مینے بعد شادی ہے مجھے دس کے بارے جلدی سے کم کر رہا ہے یا گھبائی کی شادی ہے مجھے میدی میں ناچنا ہے کپڑے پہننا ہے یہ کئی ایسی بھی آتی ہیں کہ میہ دوسری شادی کے موڑ میں آرہا ہے ڈاکسا میرا ویٹ کم کر رہا ہے لیکن دو سارے ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ ان سب وجوہات کی وجہ سے اپنا ویٹ نہیں کم کرنا چاہئے اپنے آپ کی لئے ویٹ کم کرنا چاہئے ایک اچھا لگ نہیں کسی کے سوشل پروبلمز بڑے ہوتے ہیں جس کی ویسے کسی بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یہ بہت آتی ہے مائیں یہ ایک نارمل ماسز ہے ہم چاہے کچھ بھی کر لیں اس کے لئے دو دیکھیں ایک ہے ریپیڈ ویٹ لاس کا طریقہ جس میں جو ہم کراتے ہیں اس میں فورٹی ڈیز میں آٹھ سے بارہ کیجی تک یہ ایج سی جی کی ڈائیٹ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا ڈائیٹ لفظ جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اچھا لوگ ڈائیٹ سے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ محفل میں کہتے ہیں لوگ ارے پتلی ہو رہی ہے کیا بات ہے کھانے کیا ڈائٹنگ کر رہی ہے یہ بالکل غلط لفظ ہے اچھا ڈائیٹ جو آدمی دو پلیٹ بریانی بھر کے کھا رہے ہیں وہ بھی ڈائیٹ ہے اور جو ایک سلات کا بول کھا رہا چھوٹا تھا وہ بھی ڈائیٹ ہے کہنا ہے چاہیے کہ آپ کو کیا نیوٹریشن کھانے کیا کھا رہے ہیں اس کو ڈائیٹ لفظ کو نکال دیں اس سے بہت ہی غلط انفرمیشن آتی ہے اچھا 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 جی بتائیں کہ کیا ہوتا ہے کس طرح انجیکشنز ہوتا نہیں اچھا ہے کہ پوڈی میں یہ جو اچھا جو ہے یہ ایک پروٹیکٹ ہے جو قدرتی طور پر اللہ بناتا ہے پریگننسی میں تھوڑا سا بنتا ہے پریگننسی میں بہت ہیوچ کونٹیٹی میں بنتا ہے آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ پریگننسی میں کوئی ایک ملین یونٹ تک ڈیلی بنتے ہیں اور جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے یہ بننا بند ہو جاتا ہے اس کے بنانے کی بنیادی وجہ ہے کہ بچے کو یوٹریس میں غزائیت پہنچانے کیلئے اس کو بنایا جیے لیکن اس کا یہ چالیس پچاس سال پہلے گورے نے انڈیا میں یہ ڈسکور کیا تھا وہ وہاں ریسرچ کر رہا تھا موٹے بچوں میں اس نے یہ ان پر ریسرچ اس نے دیکھا موٹے بچوں کو یہ دو تو ان کا ویٹ کم ہو جائے اچھا وہاں سے شروع ہوا تھا پھر اس کے بعد اس نے اور ریسرچ کی پھر اس نے دیزائن کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈائٹ نہیں اس کے ساتھ جو کھانے کھانے اچھا اس سے یہ ابچہ یہ چیز ہے کہ آپ پھر ایک لوگ بہیں گے کہ جی پریگننسی میں جب اتنا ہوتا ہے نو مہینے کے لئے پریگننسی میں لوگ پتلے کیوں نہیں ہوتے موتے ہو جاتے اس لئے کہ پریگننسی میں آپ جو کھانے کھا رہے ہیں وہ تو دو کے لئے کھا رہے ہیں ایکسٹر کھا رہے ہیں تو اگر آپ اچھا سی جی انجیکشن کے ساتھ نورمل کھانا کھاؤگے تو ویٹ بڑھ جائے گا بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ مقصود وہ رکھنی جسے بیسکلی اس میں پانچ سے چھے سو کیلوی چھے سو کیلوی سمجھلین ڈائیٹ ہے اچھا پھر لوگ کہیں گے چھے سو کیلوی میں آپ بولو گی میں تو پروگرام کرتا ہوں چھے سو میرے صبح میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو ایسی جی جو کرتا ہے باڈی میں جہاں فیٹ پھستی ہے گودام فیٹ کے اور لیڈیز میں چار جگہ ہوتے ہیں ہپس پہ پیٹ پہ سینے پہ اور یہاں بازمہ ہوتے ہیں یہاں لٹکنے شروع جاتا ہے یہاں تالہ لگ جاتا ہے گودام میں اتنے لوگ جم کرتے ہیں دوڑے لگاتے ہیں بھوکے لگاتے ہیں نہیں نکلتی لیکن جو ایسی جی 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 جیسے نکالتا ہے اس سے یہ جگہ سے تھوڑی تھوڑی فیٹ روز نکالتا ہے باڈی اس کو انرجی کے لئے تقریباً ساڑھے تین ہزار کیلوریز بنتی ہے اچھا اگر آپ کی تین سو گرام فیٹ نکل رہی ہے تو ستہائیس سو کیلوریز تو یہ ہی بن گئی تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ جو یہ جو پانس سو چھ سے لے رہا ہے اس پہ نہیں چل رہے ہیں آپ کو فیٹ آپ کو انرجی دے رہے ہیں اس پہ چل رہے ہیں فیٹ کی انرجی سب سے دیکھیں ہسٹوریکلی اور ٹریڈیشنلی جو اللہ نے جو بنائیا ہے انرجی کے لئے فیٹ آپ کو پتہ ہے جو گلوکوز جو ہے اس کی باڈی میں صرف ایک دن کا سٹور ہوتا ہے گلائکو جنگ کی شکل میں صرف چودہ سو گرام سٹور ہوتا ہے باڈی میں اور یہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا چودہ سو گرام سے چار سے ضرب دیں ساڑھے پانچ ہزار کیلوریز شگر کی شکل میں سٹور ہیں دبایا واپس اچھی جی بے آتا ہے لوگ پاگل ہو جائیں نہیں اس مطلب یہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا فیٹ کا سٹور باڈی میں چھ مہینے کا سٹور اگر آپ چھ مہینے کچھ نہ کھائیں آپ کی باڈی کے انرجی فیٹ آپ کی جو سارے جسے میں فیٹ ہے اس سے انرجی نکلتی رہے گی جیسے کہ لوگ برف ورف میں پاس جاتے ہیں پتلی دبلے ہو کے ملتے ہیں برفانی ریج جو ہوتے ہیں یہ چار مہینے کے لیے اس میں سردیوں میں برف ہوتی ہے غاروں میں چھنے جاتے ہیں سو جاتے ہیں چار مہینے بعد اٹھتے ہیں چار مہینے ان کا دل کی دھڑکن سانس کے لیے انرجی کہاں سے آتی ہے وہ جو فیٹ کھائی ہوتی ہے گرمیوں میں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو فیٹ انرجی کی بیسک سورس فیٹ ہے فیٹ ایس ای ویری فیٹ ہے یہ سینجی کی طرح سینجی سے پولیشن نہیں ہوتی تو باڈی میں باڈی میں جو فیٹ استعمال ہوتی ہے کہیں کوئی خرابی نہیں کرتی جو شگر استعمال ہوتی ہے شگر سے آپ نے سنو کہ لوگ انٹی آکسیڈنٹس لیتے ہیں فری ریڈی اکسیجن کے ریڈیکلز بنتے ہیں جو نقصان کرتے ہیں باڈی میں وہ شگر کی ویسے بل فیٹ سے نہیں بنتے جو بینا ہم واپس آتے ہیں اس پر کہ فیٹ جو ہے بہت اچھی کلین انرجی اس کو استعمال کریں جو لوگ کیٹو کرتے ہیں وہ زیادہ سیتمند اس لئے رہتے ہیں کہ وہ فیٹ استعمال ہو رہی ہوتی ہے آس آملیکم میں ہوں عربا حسین سبسکرائب to the ARY digital youtube channel for more entertaining content